جو ہے اس نے کہا آج میں پکاؤں گی مین کا چلو سا یہ وہ دور تو رہا ہی نہیں کسی کا بھی نیرہ ہمارا بھی نیرہ تو میڈل کلاس لوگوں کا تو بالکل نہیں رہا پیڑی نہ رہے تو ایک تو گھر بھی سمٹا سمٹا سا رہتا ہے کوئی اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیں سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سمم آمین تو جیسے کہ وادے کی مطابق میں نے آپ کے ساتھ یہ اس کی فائنل کرے لوکی شیئر کر رہی ہوں اور یہ ماشاء اللہ بہت مزدار اور بہت جوسی بہت اچھے بنے تھے اور اس وقت ابھی میرے ہزبن کھا رہے ہیں اور یہاں پر پھر ہم دوسرے دن کا یہ کلپ ہے اور لنچ ٹائم ہے یہ اور لنچ ٹائم میں آج مٹر چامل بنا رہی ہے تو ساری چیزیں میں نے سب سمان مغیرہ اس کو نکال کر دے دیا ہے اور وہ جو ہے اس نے کہا آج میں پکاؤں گی میں نے کہا چلو صحیح تم پکا لو آج ہے تو بس سمان سب میں نے کر کے دے دیا ہے یعنی کیا کیا کتنی کتنی چیزیں ڈالیں گے اور میرے مزدار اچھے اچھے سے اس نے مٹر چامل اچھے بنائے تھے مزدار سے تو تھوڑا تھوڑا ایسا ہوتا ہے کہ میں اس کو کچھ نہ کچھ پکوا لیتی ہوں کبھی شام میں کبھی دوپہر میں تو اس کو اس طرح پکانا بھی آ جائے گا اور ماشاءاللہ سے اچھا پکا لیتی ہے شوق سے اور یہاں پر مٹر چامل سپائسی سے بہت زیادہ تیار ہیں اور بس اب ہم لنچ کرتے ہیں ماشاءاللہ اچھے بنائے جیسے جیسے میں بتاتی گئی ویسے ویسے وہ بناتی گئی اور اچھے بنائے لیے اس نے یہاں پر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور مجھے کمنٹس میں بتائی کہ آپ کو یہ کیسے لگی ہے اور یہاں پر میں کر رہی ہوں لٹ اور ساتھ میں دہی کر آئی تھا بنا لیا تھا سبزی والا جو ہوتا ہے ٹیمارٹر اور پیاز اور کھیرہ کھیرہ تو تھا نہیں تو ہری مرچیں ٹیمارٹر اور پیاز ٹال کے جنا پھر آ جاتے ہیں تھوڑا سا ادھر ہم سپین میری کچھ سامان لے کر آئیتے ہیں جو ختم ہوتا جا رہا تھا وہ ہی میں مانگاتی ہوں پورے چیزیں سب ایک ساتھ جیسے پہلے لے آتے تھے اب وہ دور تو رہا ہی نہیں کسی کا بھی نیڑا ہمارا بھی نیڑا تو میڈل کلاس لوگوں کا تو بالکل نہیں رہا کہ اکھٹا سامان منگا لیا جائے تو بس جو چیز ختم ہوتی ہے اب یہ یعنی اوائل منگا ہے میں نے سرسو کا اوائل ایک لیٹر ہے اور کوکنگ اوائل ہے ایک لیٹر ہے اور دو کلو یہ براؤن وہ ہے شگر ہے چنے لے کر آگے تھے اور ستو ہے چنے کا ستو تو بس یہی چیزیں صرف منگائی تھیں میں نے اور اسی طرح آپ کرتی ہوں کہ جو چیز ختم ہو جاتی ہے وہ چیز منگائی ہوں اور باقی بس جو رہنے دیا کیونکہ ظاہر ہے اب منگا منگا کے رکھو اور تو یہ تو اب بہت مشکل کام ہو گیا ہے مہنگائی کتنی ہو گئی یہ سب کو ہی پتا ہے اس کو کیا میں اب بولوں تو بس یہاں پر یہ سمان آیا تھا تو میں اس کو رکھنے لگی میں نے کہا رکھتے ہیں اس کو اور پھر شام کی چائے نہیں بناتے کہ آج ہم منائیں گے شام میں چنے کا ستو تو یہاں پہ میں چیزیں یعنی یہ چنے وغیرہ باٹل میں ڈال کے رکھ رہی ہوں تو ظاہر ہے یہ سب چیزیں ایک ساتھ کر کے اور صحیح فوراں کے فوراں ہی رکھ دی جائیں پڑی نہ رہے تو ایک تو گھر بھی سمٹا سمٹا سا رہتا ہے کوئی اس میں یعنی میس نہیں پھیلتا زیادہ اور کام بھی وقت میں ہو جاتا ہے تو بس یہاں پہ میں بنا رہی ہوں اب چنے کا ستو اور چنے کا ستو جو ہے وہ میں نے بنایا تھا پانی ڈالا ہے میں نے چار کلاس پانی ڈالا ہے اس میں اور اس میں بھر بھر کے میں تقریباً چار ٹیبل سپون کے ہی قریب براؤن شگر ڈالوں گی اور جب براؤن شگر اچھے سی ملٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں ستو ڈالیں گے تو یہ میرے بڑے والے چمچے تھے ڈیش والے چمچے وہ میں دو ڈال رہی ہوں اس وقت اور تو یہ تقریباً چار ٹیبل سپون کے براؤن ہو جاتے اور یہ تو یعنی میٹھا بس صحیح رہا تھا بہت زیادہ ہم نہیں کہہ سکتے اس کو کہ تیز ہو گیا تھا بس میٹھا صحیح تھی تو بس یہاں پر یہ جیسی شگر اس کے ڈیزولف ہوگی تو پھر میں اس کے اندر چنے کا سکتا ہوں تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون ڈال دوں یہ بھی میں نے انداز سے ہی ڈالا تھا اور اس کو اچھا سا مکس کر کے کیونکہ یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے یہ حل نہیں ہوتا اس کے اندر ڈیزولف نہیں ہوتا جیسے شگر ہو جاتی ہے ایسے بس یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے تو اس کو پر میں میں نے کیوبز ڈالے آئس کیوبز اور اب میں اس کو سرف کروں گی اور اتنا تھنڈا اتنا مزے کا لگتا ہے جو کا ستو اور مختلف ستو تو ہم نے بہت پیئے ہیں لیکن یہ چنے کا ستو جو شگر کے جو پیشنٹ ہیں ان کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے ہلکی اگر ہم اس میں شگر ڈالیں تو یہاں پر میں گلاسوں میں اس کو ڈال رہی ہوں اور اب ہم لوگ اس کو پیئیں گے شام کی چائے اس وقت ہم نے گول کر دی ہے یعنی اسکپ کر دی ہے کیونکہ گھر میں اتنی پڑھ رہی ہے کہ بندہ کیا کریں تو بس آج کی میری ویڈیو یہیں تک کی تھی یہ بھی چھوٹی چھوٹے کلپس تھے آج کے دن کے یعنی آج کے دن سے مراد ہے تھرسٹ رے کے اور میں وائس عمر کر رہی ہوں فرائیڈی کے مارننگ میں تو آپ بھی یہ چنے کا ستو ضرور مانگا کے پیجئے گا بہت مزیدار ہوتا ہے یہاں پہ میں آپ سے چاہوں گی اجازت اللہ حافظ موسیقی